آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ معصوم کشمیریوں پر ہو رہے ظلم سے جڑا ہوا ہے دراصل چودہ فیبرری کو کشمیر کے پلواما میں سی آر پی ایف کی ٹکڑی پر حملہ کیا گیا تھا آتنک وادی و دوارہ جس میں دیش کے چھالیس جوان شہید ہو گئے تھے پورے دیش میں اس کو لے کر کے ماتم ہے اور گصہ بھی ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ اس گصے کو کسی اور کی غلطی کو کسی معصوم کشمیری پر نکالا جائے دراصل دیش بھر کے کونے کونوں سے کئی ساری جگہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جہاں پر کشمیری لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے جیسے بیہار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جہاں پر کشمیری دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی ان کو گالیاں دی گئی جب تک کہ وہاں پر کشمیری جو لوگ تھے وہ کہتے رہے کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے باقی کئی جگہ سے بھی اس طرح کی گھٹناوں کی خبر آئی چاہے وہ ہریانہ ہو یا پھر چاہے اترا کھنڈ ہوتی دو تین جگہ سے تو خاص طور سے آ رہی ہیں دہرہ دون سے ایک خبر آئی تھی اس پہ کافی چرچ آئے رہی ہیں اس کو لے کر کے کشمیری چھاتر اب اپنے گھر واپس لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں قریب تین سو چھاتر جو کشمیری چھاتر ہیں جو ہریانہ اور اترا کھنڈ میں رہتے ہیں وہ قریب تین سو چھاتر اکھٹا ہو کر کے پنجاب کے محالی میں اکھٹا ہو رہے ہیں جہاں سے انہیں واپس کشمیر جانا ہے دراصل حالات بہتر ہیں کرفیو لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی قریب ڈیڑھ سو چھاتر جمہو روانہ ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں قریب دو سو اسی چھاتر دہرہ دون سے اور تیس چھاتر ہریانہ سے پچھلے دو دن میں جو ہے وہ محالی پہنچ چکے ہیں جن کو واپس کشمیر جانا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پلواما میں ہوا وہ نندنی ہے تھا اس پر کارروائی ہونی چاہیے دیش کو جس طرح چاہے بدلہ لینا چاہیے سرکاروں کا ایک کام ہے کہ وہ کس طرح سے اس طرح کے حالات سے نپٹیں گے نہ کہ یہ بھیڑ تنتر ہے بھیڑ کا کام نہیں ہے یہ فوج کا کام ہے یہ سرکاروں کا کام ہے کہ کس طرح سے ان آتنکی گھٹناوں سے بچا جا سکتا ہے کسی معصوم کو اس کا نشانہ بنانا صرف اس لیے کہ وہ کشمیری ہے یہ کتنا جائز ٹھہرہ جا سکتا یہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو لے کر کے ایم آئی ایم کے سانسد مجلس اتحاد المسلمین کے سانسد اور ہیدر آباد سے جو سانسدی کا چناؤ لڑتے ہیں مجلس کے عدی اکچھے ہیں اسودین اویسی نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اسودین اویسی کشمیری چھاتروں کا سمرتن کر رہے ہیں اور باقیدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے رول آف لا کو رول آف موب میں نہیں بدلا جا سکتا اور اس طرح کی گھٹناوں کو ہمیں کنڈم کرنا ہوگا ان کی نیندہ کرنی ہوگی ان پر روک لگانی ہوگے اسودین اویسی نے اپنے افیشل ٹوئٹن اکاؤنٹ سے ایک ٹوئٹ کیا ہے کشمیری چھاتروں کے سمرتن میں جس میں انہوں نے لکھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسودین اویسی کا ٹوئٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے Every کشمیری has a right to live free from fear to reside in any part of India These xenophobic attacks against کشمیری's are deplorable and must be condemned We cannot let our rule of law be replaced by a rule of mops اسودین اویسی بلکت ساف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کشمیری کو بینہ کسی ڈر کے ہندوستان کے ہر ایک کونے میں رہنے کی آزادی ہے اس کی آزادی ہمارا constitution ہمیں دیتا ہے اور ہم بھیڑ تنتر میں نہیں بدل سکتے اپنے جو جنترنتر ہے اپنا جو گڑ تنتر ہے اس کو ہم بھیڑ تنتر میں نہیں بدل سکتے یہ سرکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ایک بھارتی ناغرک کو سرکشہ دینا یہ ہر ایک سرکار کی ذمہ داری ہے چاہے وہ کیندر میں کسی بھی پارٹی کی سرکار کیوں نہ چل رہی ہو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کے نتیجے نکلیں گے آگے چل کر کے کیا آپ کسی کشمیری معصوم چھاتر کا جو اس جگہ سے دور رہنا چاہتا ہے جو الگا واد کے اس راستے سے دور رہنا چاہتا ہے اور کہیں اور جا کر کے پڑھائی کر رہا ہے اور اپنے فیوچر کو بنانا چاہتا ہے کیا آپ اسے پیٹ کر کے دوبارہ سے اس راستے کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں یہ ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں اور آخر اس کا انت کہاں جا کر کے پہنچے گا آپ سبھی لوگ سمجھدار لوگ ہیں جو بھی ہمارے ویورز ہیں آپ اپنے پرٹی کیلئے ضرور بتائیے کہ کیا اس طرح سے کشمیری چھاتروں کو پیٹنا ان پر ظلم کرنا جو لوگوں کا اس سے تعلق بھی نہیں ہے اس گھٹنا سے جن کا تعلق ہے ان پر کارروائی کی جائے لیکن جن کا تعلق بھی نہیں ہے اس طرح سے کشمیری چھاتروں پر ظلم کرنا کیا ہمارے دیش ہت میں ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ہمیں اپنے پرٹی کیلئے ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکسے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنے پرٹی کیلئے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ در ایٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ